بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اورال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا بھائی وہ شیئر کر دوں گا میں میں نا ایک آج بھائی نے مجھے پاکستان سے رابطہ کیا تمام پردیسی بھائی بھی سن لیں جی مجھے انہوں نے نا پاکستان میں تین ہزار ریال ایکسچینج کروائے ہیں تو مجھے آج وہ بتا رہے تھے ٹوٹل بھائی مجھے اتنے ملے ہیں تو بہرحال میں ابھی وہ ٹوٹل کو ان کو کلکولیٹ کر کے دیکھ رہا تھا کہ بھائی ریٹ کیا لگا تو تہتر روپے پنتالیس پیسے ان کا ریٹ لگا اور وہ بہت رہے تھے کہ دو لاکھ بیس ہزار تقریباً پانسو کے راؤنڈ میں مجھے رقم ملی پاکستان میں اور تہتر پہ بارحال پنتالیس پیسے مجھے ریٹ ملا میں نے تین ہزار ریال ایکسچینج کروائے ہیں تو ان کے پاس زیادہ تھے لیکن وہ بولے جی کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی رابطہ کیا تو آپ نے بولا تھا بھائی یہتنے کی ضرورت ہے اتنے ایکسچینج کروائے باغی ابھی روک لیں چند دن انشاءاللہ بہتری آئے گی یہ قد منت میں تو برحال یہ پاکستان کا اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے جی اس سے کام اگر آپ کو کوئی اوپن مارکیٹ پاکستان میں بتا رہا ہے یا دے رہا ہے تو بھائی سیدھ اس امپل باتا جھوٹ ہے تہتر تیس تہتر چالیس تو عام ریٹ ہے پاکستان میں پنتالیس پچاس ساٹھ ستر تک بھی ریٹ جا رہا ہے بڑے شہروں میں برحال اگر ہم ڈالر کی بات کریں تو دو سو اٹھتر روپے پلس میں ہی ہے ڈالر کل سٹیٹ بینک اوپن ہو رہے ہیں تو کال انشاءاللہ وہ بھی کلیر ہو جائے گا اگر ایکسچینج ریٹ کی بات کریں ریال کی تو آج کا بھائی پاکستانی روپے کے حساب سے چوہتر روپے اکتیس پیسے ریٹ انڈیا بھائی بائی بائیس روپے تیس پیسے بنگلدشی ٹکا انتیس ٹکے اکتیس پیسے یہ بھائی ایکسچینج ریٹ ہے اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو ان میں فوری بینک بینک جزیرہ ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے پچاس پیسے رہا بھائی اور دس ستنہ انٹیس ریال ان کی فیز ہوتی ہے اگر آپ ایس ٹکی پیس سے بیچنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے تیس پیسے اور دس ستنہ انٹیس ریال ان کی بھی فیز ہے راجی بینک کا لیک بھائی مجھے کمین کر کے بتا رہے تھے بھائی راجی کا ریٹ جو ہے نا وہ فرسٹ نمبر پر بتایا کر ہاں یار ایسے لائن سے را جاتے ہیں میرے پاس ریٹ تو میں وہ بس اٹھا کر وہ ایسی آپ کو بتا جاتا ہوں اچھا جی راجی کا جو آج کا ریٹ ہے وہ تہتر روپے تیس پیسے رہا اور دس ستنہ انٹیس ریال ان کی بھی فیز ہے اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ تہتر روپے اٹھاون پیسے ہے اچھا ریٹ دی رہا ہے ویسٹن یونین اور دس ستنہ انٹیس ریال ویسٹن یونین میں آپ سعودی ریبیہ سے کسی کے نام کے اوپر بھی پاکستان پیسے بھیج دیں گے تو پاکستان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے شہر میں ویسٹن یونین ابھی بن چکا ہے آپ وہاں سے بھائی اس بندہ وہ بندہ جائے اپنا شراغتی کرے کا نمبر جو پیسے آپ نے بھیجی ہوں گے اس کی پکچر وہ ایزیلی پاکستان کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے شہر سے وہ بائے کر سکتا ہے لے سکتا ہے اگر منی گرام کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے اٹھتیس پیسے ہے اور دس سترانạch انٹریس ریال بھائی ان کے بھی فیس ہوتی ہے اگر ٹیلیمینی یعنی کہ ای این بی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے چھتیس پیسے رہا اور دس ستران اٹھتیس ریال ان کے بھی فیس ہے اگر بھائی آپ انجاز بینک سے بھیجنا چاہتے ہیں تو انجاز بینک آج کا ریٹ دے رہا ہے تہتر روپے بتیس پیسے اور دس سترانıs ریل فیس ہے جی ان کے بھی اگر بھائی بات کر لے ایک کوئک پے کی تو کوئک پے آج کا ایٹ دے رہا ہے جی یا 73 روپے 48 پیسے اچھا ایٹ دے رہا ہے اور 10-17 انٹیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ فرینڈی کے ثروب بیجنا چاہتے ہیں تو فرینڈی والے بھائی آج کا ایٹ 73 روپے 37 پیسے دے رکھے ہیں اور 10-17 انٹیس ریال ان کی بھی فیس ہے باغی تمام پردیسی بھائی میں آپ کو پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں بھائی کہ اگر آپ مثال کے طور پر آنے والے ایک آتھ دیڑ منتھ تک ویٹ کر سکتے ہیں یا آپ چھوٹی آ رہے ہیں دو چار چھے منتھ کے بعد تو اس ٹیم ریال اگر آپ کے پاس اضافی ہیں تو اس ٹیم ساتھ لیتی ہے یہ گا انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھا خاصا فائدہ دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ حال ہی میں گولڈ کے اوپر بھائیوں نے لاکھوں کا فائدہ اٹھا ہے لاکھوں کا نہیں تو بھائی ہزاروں کے حساب سے تو فائدہ اٹھائی لی ہے بندوں نے برحال گولڈ کے ریٹ کے مطلق بھی آپ کو ایک ویڈیو میں لیدہ سے بنا کر شیئر کر دوں گا اس میں ڈسکس کر لیں گے اس وقت ریال پاس رکھنے چاہیے گولڈ پاس رکھنے چاہیے درہم میں درہم رکھنے چاہیے یا ڈالر لے لینے چاہیے